آج کی فیٹیو میں ہم ایلو ویرا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایلو ویرا ایک میڈیسنل پلانٹ ہے یہ کاسمیٹکس میں بھی یوز ہوتا ہے فارماسٹوٹیکل انڈسٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے اور فوڈ میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے اندر بے شمار یوزفل وائٹیمنز پائے جاتے ہیں منرلز اور امائنو ایسیڈز بھی پائے جاتے ہیں یہ بھی بیٹر میلن یعنی کہ کریلی کی طرح انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل اور انٹی سیپٹک بھی ہے یہ آپ کے وونڈز کو ہیل کرتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری سکن ٹریٹمنٹس میں سکن ایشیوز میں، سکن کی ایکنی کے لیے سکن کے گلو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے گمز کے لیے مطلب کہ مسوروں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں موسٹلی اس کو لوگ اپنی سکن پر رب کر کے یوز کرتے ہیں مطلب کہ جوس کی فارم میں پیا بھی جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو سکن پر رب کیا جاتا ہے اس کے جو ڈیفرنٹ کریمز ملتی ہیں ڈیفرنٹ موسٹرائزرز ملتے ہیں ہوشیوز ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن پر ایچنگ، انفیکشن اور ریڈنس کو ختم کرتا ہے آپ کے دانتوں کو جیسے بھور بھورے ہو کے ٹوٹنے لگتے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے کانسٹیپیشن میں آپ اس کو انٹیک بھی کر سکتے ہیں سکن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بالوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں بالوں میں اس کے ڈیفرنٹ ہیئر ماسک پنایا جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہیں نہ صرف آپ کے بالوں سے ڈینڈروف ختم ہوتا ہے بلکہ آپ کے جو بھی کوئی فنگل انفیکشنز ہیں سکیلپ پر وہ ایشیوز بھی ریزولف ہوتے ہیں آپ کے بال گھنے اور لمبے بھی ہوتے ہیں اس کو گرو کرنا بہت ہی آسان ہے اس کو ڈیلی آپ کو پانی بھی نہیں دینا پڑتا سمپلی آپ اس کو لگائیں کسی بھی گملے میں یہ بہت جلدی گرو کرتا ہے آپ اس کو نیچرلی اگر آپ اس کے پروجیکٹس نہیں خریدنا چاہتے تو سمپلی آپ اس کا لیف کٹ کریں اور اس کو ایز ایز یوز کریں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو بھی بازار میں کریمز بنتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ضرور وہ لوگ ایڈ کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر گرو کر لیں اور اس کو ڈیلی بیسز پر آپ یوز کریں اپنی سکن پر اپنے بالوں میں یا کسی بھی فارم میں آپ اس کو یوز کر کے اس سے بہت سارے فائدیں اٹھا سکتے ہیں ایلو ویرا کو سکن پر کیسے یوز کرنا ہے اس کے لیے ہیئر ماس کیسے بنانے ہیں اور اس کا جوز کیسے بنانا ہے یہ ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے سٹے ٹیونڈ اور سبسکرائب تو میرے چینل